بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ جل جلالہو کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یہ سنن نسائی کے روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے روزوں کے بارے میں معمول مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے مختلف روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے چنانچہ سننے ابی دعود میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے یعنی ان دونوں کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور شعبان کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے تو آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی دو وجوہات بیان فرمائی پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں یعنی چونکہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اس مہینے کے بعد رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگ اس مہینے کو انتہائی احتمام کے ساتھ گزاریں رمضان المبارک کی تیاری کریں اور ظاہر ہے رمضان المبارک کی تیاری روزہ رکھنے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ مسلحت تھی کہ امت کے لیے ایسا عصوہ چھوڑا جائے تاکہ امت اس مہینے میں احتمام کے ساتھ روزے رکھ کر رمضان المبارک کی تیاری کریں اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو معلوم ہوا کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو انسان اس وقت روزے کی حالت میں ہو تاکہ وہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے رحمت اور سہولت کا مستحق بنے تو شعبان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں رمضان المبارک کی تیاری ہو جاتی ہے جس طریقے سے فرائض سے پہلے فرض نماز سے پہلے سنت اور نفل پڑھے جاتے ہیں اور سنت اور نفل پڑھ کر پھر انسان فرائض میں احتمام کے ساتھ داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے جب شعبان میں روزے رکھے جائیں گے تو انسان اتمنان کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی